مسئلہ گوشت دی تقسیم دا گوشت دے کنے حصے سننا دے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنا لے بندہ گوشت دے تین حصے کرے کنے مسئلہ توجہ نہ سنے ہو جائے تین حصے اگلا جمعہ قربانی دوباد ویچھونا تا مسئلہ دا سریا تین حصے گوشت دے کرے حضور پھر کریم نبی نے فرمایا ایک حصہ گوشت دا آپنے واسطے رکھلے ایک حصہ گوشت دا جیڑا اور رشتے دارہ ویچ تقسیم کرے ا ایک حصہ گوشت دا جیڑا ہے وہ گریبان مسکینہ تے یتیمہ ویچ تقسیم کرے کنے حصے گوشت دے سننا دے مطابق تین حصے گوشت دے کرے اور وہ گوشت دے حصے کنوں کنوں تقسیم کرنے ایک حصہ اپنے واسطے ایک حصہ رشتے دارہ واسطے رکھلے ایک حصہ گریبان تے یتیمہ واسطے رکھلے پر آج معاملہ ہو رہے جی توجہ فرمایا جی آج کی معاملہ ہے ساڑیاں اور تاں ٹری ویچ نا کوئی کلوں کو گوشت لے گا نا ساڑیاں ماماں پینہ بیٹیاں کلوں کو گوشت ہے پندہ تھا ہوا ویچ شہرہ ویچ میں ویچ رکھے ہیں کہ کلوں گوشت دو کلوں گوشت ٹری ویچ رکھے ہیں تو ہر کار ویچ دو دو بوٹیاں دے جا رہی ہیں ہر کاردے اندر دو بوٹیاں اگر ایک کاردے دس فرد نے انہوں نے دو بوٹیاں میں کہنا نہیں یار خدا دا خوف کرو اگر تو دو بوٹیاں دس بندیاں والے کاروچ دے شدیاں نے انہوں نے کی بننا ہے بابا جی اس میں کوئی بنیں گا انہوں نے کی بننا اس گوشتنا لونا دے تا ایک ٹائم دی ہانڈی بھی نہیں پکی ضروری نہیں بھی تو پورے ملے وچی تقسیم کریں تو دو کاراں وچی کر چھڑ پر انہ کو گوشت اگلے نو دے کہ اوہ دی ایک ٹائم دی ہانڈی تے بان جائے اوہ دی ایک ٹائم دی ہانڈی تے بان جائے اوہ دے کھان دا ایک ٹائم دا کھانا تے بان جائے پھر ساڑی عادت پتا کیوں دی ساڑی کاراں وچی بی بیاں دی جیڑی چربی ہے تے اڈیاں شڑیاں نا اوہ آسان لوکانو دینیاں نا تے جیڑا گوشت چنگ ہے اوہ اپنی فریج ویچ رکھنے اللہ ایسی قربانی نو قبول نہیں فرماندہ اللہ ایسے گوشت نو قبول نہیں فرماندہ کہ اپنے واسطے جنگہ گوشت رکھیا جائے دوسرے واسطے ہڈیاں تے جلبان تے چربی رکھی جائے نا اوہ چیز لوگانو دے جیڑی اپنے واسطے پسند کرنے تے اس واسطے تقسیم ویچوی اور دوسرا مسئلہ سماد فرماؤ قربانی بڑی ضروری ہے اور قربانی دے حصے تین کرنے اگر کوئی بندہ تین حصے نہیں کردہ سارا گوشت رکھ لیندہ ہے توجہ نال سنے ہو جی میرے والویکھے ہو جی کوئی مسئلہ نہیں ایسی لگے در میرے والویکھو میں دور ہوں تسی قول جملے سنو حضرات زیوکار جملہ بڑھا ہوں اگر کوئی بندہ تین حصے گوشت نہیں کردہ ایک ہی حصہ کردہ ہے سارا ہی قول رکھ لیندہ ہے اوہی جائز ہے اے جملے سنو مسئلہ سنو اوہی جائز ہے اگر ایک بندہ گوشت سارا کار رکھ لیندہ ہے لوگوں میں تقسیم نہیں کردہ فقہہ الحدایت اندر امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ نے فرمایا اوہی جائز ہے لیکن بہتر طریقہ ہے کہ گوشت گریبہ میں تقسیم کیتا جائے مسئلہ نوہ سمجھے ہو بعد وچھ میرے تھے فتوہ نہیں لانا ہی تھے سمجھنا ہے اگر کسیم کو مسئلہ ہوئے تو پوچھ بھی سکتا میں توڑے سامنے حاضرہ ایک بندے دی فیملی وڈی ہے انہاں بکرا کیتا ہے اگر وہ سارا گوشت کار رکھ لینگے قربانی ہو جائے گے گناہ نہیں گناہ نہیں اگر وہ سارا گوشت کار رکھ لینگے گناہ نہیں لیکن بہتر تے سننا طریقہ ہے کہ گوشت تین حصے کیتے جان کنے حصے تین حصے اوہ میں تو انہوں داستیتا ہے کہ تین حصے ہیں جنے حصے کی tycker نہوں کینہوں دےنا ہے تو گوشت کیس طرح دےنا ہے آج کل یہ یوں معاملہ ساڑھا چل دا ہے کہ جنہ کربانی دیتی انہوں نے لوگ گوشت دین دیں جنہے اپنی کربانی دیتی گوشت بھی انہوں نے دیتا جاندا ہے لیکن ایسا نہیں جنہیں کربانی دیتی انہوں نے گوشت تقسیم کر رہے انہوں نے کہا ہے نے مجووڑ ہے کوئے گوشت تے انہوں نے دےنا ہے جنا قربانی نہیں کیتی وہ بھی ایوچ شامل ہو جان انہوں نے بچے بیا جو گوشت کھالن